حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے اور کالے دانے شنیز ہیں یعنی کلونجی ہیں کالونجی کو حبت سودا بھی کہتے ہیں دل کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے گردوں کے درد کے لیے گردوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے سپینل کارڈ کے امراض میں اور بیرونی اور اندرونی طور پر اس کا تیل بھی اگر بنا کر لگایا جائے تو یہ پتھری کے امراض کے لیے اسی طرح پشاب کی تکالیف کے لیے بھی بہت مفید ہے گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے اور اس کا تیل جو ہے سر میں لگایا جاتا ہے تو اس سے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے دماغ کو طاقت ملتی ہے پورے جسم کی مالش کریں تو اس سے آپ کے اصاب بھی پٹھے بھی مضبوط ہوں گے نہانے سے پہلے یا نہانے کے بعد اگر کالونجی کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے کالونجی کا استعمال گھروں میں ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے اچار میں اس کا استعمال زمانہیں قدیم سے ہو رہا ہے اچار اور سرکہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کھانے کو حازم بنانے کے لیے بھوک بڑھانے کے لیے بھی کالونجی کا استعمال بہت ہی مفید ہے بیماری کے دوران بھی کر سکتے ہیں بیماری کے بعد بھی کر سکتے ہیں حکیم جالیس نوز جو ہیں اس کو شہد اور سرکہ کے ساتھ استعمال کرتے تھے شہد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے اور کائی صدیوں سے پایا گیا ہے اور شہد کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کلونجی کی مجون بھی آپ بنا سکتے ہیں